فنجائے کے ٹاپک کو ہم پڑھے تھے اور فنجائے کے ٹاپک کے اندر آج کا جو ہمارے لیکچر ہے آج ہم بات کریں گے لینڈ ایڈاپٹیشنز آف فنجائے یعنی کہ فنجائے جس انوائرمنٹ میں ہوتا ہے یا ہوتی ہے وہاں پہ وہ اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ کے مطابق کے سرح سے ڈھال دیتے ہیں اس جس کو آج کے لیکچر کے اندر ہم دیکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ فنجائے کا جو سٹرکچر ہے یا فنجائے کا جو موڈ آف ری پروڈکشن ہے یا موڈ آف نیوٹریشن ہے وہ کس طرح سے ان فنجائے کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ کسی بھی انوائرمنٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈھال دے یا اس انوائرمنٹ کے مطابق اپنی زندگی گزارے سب سے پہلے تو ہم بات کر دیتے ہیں حیبیٹیٹ کی کہ فنجائے نوملی کہاں پہ پائے جاتے ہیں فنجائے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فنجائے جو ہے وہ موائسٹ ایریا میں زیادہ گروہ کرتے ہیں اور موائسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ان جگہوں پہ پائے جاتے ہیں جہاں پہ اورگینک میٹر پریزنٹ ہو بیکاوز انہوں نے ڈیکمپوزیشن کا کام کرنا ہے اور ڈیکمپوزیشن کس چیز کی یہ کریں گے اورگینک میٹر کی تو اورگینک میٹر کی پریزنس ہونا ضروری ہے یا پھر ان دونوں چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ وہاں پہ گروہ کریں گے جہاں ان کے پاس سوٹیبل انوائرمنٹل کنڈیشنز ہوں وہ ریپروڈکشن ٹھیک ہے ریپروڈیوز کرنے کے لیے ان کو جہاں پہ فیوریبل کنڈیشنز نظر آتی ہیں اور جہاں سے ان کو نیٹریشن بھی مل رہی ہے یہ وہاں پہ گروہ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فنجائے کے جو باڈی فیچرز ہیں اور موڈ آف ریپروڈکشن ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں فنجائے کو کسی بھی انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو سوائف کرانے کے لیے تو اب وہ باڈی فیچرز کیا ہیں یا موڈ آف ریپروڈکشنز میں کیا چیزیں ہیں جو اس کو ہلپ کرتی ہیں ان چیزوں کو ہم ون بے ون دیکھتے جاتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ فنجائے کے اندر جو ہے وہ ہائی فی پریزنٹ ہوتا ہے فنجائے کے باڈی کا حصہ ہے اور وہ ہائی فی کیا کرتا ہے وہ فنجائے جس بھی سبٹریٹ پہ ہو یا کسی بھی سبٹریٹ سے جب وہ اپنی فوڈ لینے لگتا ہے تو ہائی فی جو ہے وہ سبٹریٹ کے اندر پینیٹریٹ کر لیتے ہیں سبٹریٹ وہ مٹیریل یا وہ آرگنزم ہے جس کے اوپر آکے فنجائے جو ہے وہ گروہ کر رہا ہے یا رہ رہا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ایکسٹنسیو ہائی فی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر لیتے ہیں سبٹریٹ کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ہائی فی جو ہے وہ سپریڈ ہوتے جاتے ہیں کسی بھی سبٹریٹ کے اوپر جب یہ ایک دفعہ آکے لینڈ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ spread ہوتے جاتے ہیں تو اس سے ہوتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو surface area ہے وہ increase ہو جاتا ہے یعنی کہ increased contact area and surface area for absorption اب جب surface area increase ہوگا یا contact area increase ہوگا تو کیا ہوگا کہ maximum food یہ اپنی absorb کر سکیں گے تو یہ ہم نے ایک point دیکھ لیا اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ فنجائے کے جو ہائی فی ہیں چاہے وہ subtate ہو یا non subtate ہو ان کے اندر جو سائٹو پلان میں وہ flow کرتا رہتا ہے subtate کے case میں ہم جانتے ہیں کہ کچھ gaps پائے جاتے ہیں جن کے دروح سائٹو پلان جو ہے وہ پورے ہائی فی تمام جتنا بھی ہائی فی کا structure اس کے اندر move کرتے رہتے ہیں اور non subtate کے اندر تو obviously کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے تو سائٹو پلان جو ہے وہ پورے organism کے around جو ہے وہ move کرتے رہتے ہیں اب اس movement سے ہوتا کیا ہے movement سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ جس سائٹ پہ فنجائے نے یا فنجائے کے کسی tip نے grow کرنا ہوتا ہے اس سائٹ پہ سائٹو پلان کا جو flow ہے وہ increase ہو جاتا ہے اور یہ جو increased flow ہے یہ کیا کرتا ہے یہ help کرتا ہے سائٹو پلان کے flow کے through ہائی فی کو grow کرنے میں ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم نے یہ mention کہ سائٹو پلان flow throughout ہائی فی تو تو ہائی فی میں سائٹو پلان کے flow سے فائدہ کیا ہوگا فائدہ یہ ہوگا کہ growth جو ہے وہ rapid ہو جائے گی یعنی کہ جلدی growth ہو سکے گی اور ہم نے already جب فنجائے کے structure کو پڑھا تھا تو ہم نے دیکھا تھا کہ فنجائے کے اندر فلیجلہ نہیں ہوتے دیکھے یعنی کہ ان کے اندر motion کے لیے movement کے لیے کوئی بھی organ present نہیں ہے تو جب انہوں نے move کرنا ہوتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ grow کرنے لگتے ہیں اس سائٹ پہ تو growth کس طرح سے ہوتی ہے growth ہوتی ہے سائٹو پلان کے flow کے through تو یہ ہم نے دیکھ لیا اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ فنجائے کے کی جو cell wall ہے وہ chitin سے مل کے بنی ہے chitin ٹھیک ہے اب chitin کیا ہے chitin basically ایک hard and strong layer ہے اور یہ زیادہ resistant ہوتی ہے ٹھیک ہے decay کے بھی resistant ہے اس کے علاوہ protection کے point of view سے بھی یہ chitin کی جو layer ہے یہ زیادہ resistant ہوتی ہے اور نہ صرف یہ کہ یہ خود strong ہے بلکہ یہ help کرتی ہے باقی چیزوں کو توڑنے پھونے کے لئے بھی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم جائنے تو decomposition کا کام کرنا ہے اب جب یہ decomposition کر رہا ہے تو sometimes اس کے لئے بہت strong یا سخت چیزیں بھی آ جاتے ہوں گی جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ lignin ہے یا پلانٹس کے اندر cellulose ہیں تو cellulose اور lignin کو break کرنے کے لئے kitein in itself خود بہت strong membrane ہے جو کہ help کرتی ہے فنجائے کو باقی چیزوں کو decompose کرنے میں تو یہ ہم نے منشن کر دیا کہ it can break lignin to get nutrients اس کے علاوہ ایک اور point جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ فنجائے کے اندر ہم نے کہا تھا کہ کچھ special structures پھائے جاتے ہیں anchoring کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں rhizoid ٹھیک ہے rhizoid rhizoid کا کیا کام ہے mostly یہ separotrophic یعنی separobs جو ہوتے ہیں ان کے اندر پائیں جاتا ہے اور separotrophic ہم نے کہا تھا ہم ان organisms کو کہتے ہیں جو کہ dead organic matter as a food لیں یا ان پر depend کریں اپنی food کے لئے اچھا rhizoid کیا کریں گے rhizoid کیا کرتے ہیں کہ یہ anchoring کا fungus کو substrate کے ساتھ anchor کر دیں گے اور دوسرا اس کا کام ہے digestion and absorption کا basically absorption کا کام ہے لیکن ہم ساتھ میں digestion کو mention کر دیتے ہیں تو یہ ہم نے فنجائے کی اب یہ تک ہم نے کیا دے گا ہم نے فنجائے کی کچھ properties دیکھی ہم نے کہا پہلے تو ہم نے یہ فنجائے نوملی کہا پہ جاتے ہیں اس کے لابہ پھر ہم نے اس کی structure کی pointer view سے بات کی ہے کہ فنجائے کے اندر ہائی فی کیا کرتے ہیں سفے سیریا انکریز کر دیتے ہیں سائٹو پلانزمی کی ریزسٹنٹ ہوتی ہے تو یہ دوسری چیزوں کو توڑنے پھوڑنے کیلئے ہیلپفل ہوتی ہے فنجائے کی اپنی پروٹیکشن ہے اس کے لئے ہیلپفل ہوتی ہے اس کے لابہ ریزویڈ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بوڈی کو سپریٹ کے ساتھ اور پھر پھر تمام چیزیں کیا کر رہی ہیں یہ فنجائے کو سٹرونگ بنا رہی تاکہ وہ کسی بھی قسم کے انوارمنٹ میں رہے تو اپنے آپ کو ڈاپٹ کر سکے اس کے علاوہ بھی کچھ اور پوائنٹ ہیں اور ان کو بھی ہم ساتھ میں منشن کر دیتے ایک تو ان میں ہے لیک آف لاجل اور نون موٹائل سپورز نون موٹائل سپورز کا مطلب ہے کہ ان کے جو سپورز ہیں وہ خود با خود موو نہیں کرتے سپورز کے ساتھ ہم کونیڈیا کو بھی دیکھتے ہیں کونیڈیا بھی سپورز کی طرح کی ایک سٹرکچر ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خود سے موو نہیں کر سکتے بلکہ ان کے ڈسپرسل کیلئے ان کو کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے اب سپورز اینڈ کونیڈیا بوت دونوں اس کٹیگری میں آجاتے ہیں اور ڈسپرسل ہوتا کس طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ فنجائے کے اندر سپورز کا ڈسپرسل ہے وہ ڈیفرن طریقوں سہیں جیسے کہ ونڈ کے through ہو سکتا ہے ونڈ یا پھر انسیکٹ کے through ہو ہوسکتے ہیں یا small animals کے through small animals یا پھر rain splashes ہیں بارش کے پان کی چین ہیں ایک سٹر تھک ہے اس طرح سے ڈیفرن چیز کے through اس کا ڈسپرسل ہو سکتا ہے سپورز یا کونیڈیا جو ہیں وہ ایک اس فنگل باڈی سے موو کر کے کسی اور جگہ بے جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان چیز وں کے through جب سپورز کا ڈسپرسل ہوگا تو کیا ہوگا کہ یہ جو فنگلس ہے یہ کسی اور جگہ بے کے بھی grow کر سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ ہم نے دیکھ لیا ایفیشنٹ ڈسپرسل کو اس کے بعد پوائنٹ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر تھک والد زائی گوٹ پائے جاتے ہیں تھک والد زائی گوٹ اور جو ہم تھک والد زائی گوٹ کی بات کریں ہم یہ بھی دیکھ لیتے کہ ہم نے کہا تھا اس کے اندر فنجائے کے اندر دو طرح کی ریپروڈکشن بن ہے ہم جانتے ہیں کہ فنجائے زیادہ رزachu ہوتے ہیں they are more resistant and they are tolerant یعنی کہ یہ زیادہ چیزیں برداشت کر سکتے ہیں as compared to bacteria اب جب بیکٹیریا کے ساتھ ہم اس کا comparison دیکھ رہے ہیں تو کس چیز کے اندر دیکھیں گے ہم دیکھیں گے decomposition میں اس کا comparison اور ہم کہتے ہیں کہ فنگس جو ہے they are more tolerant than bacteria اور tolerant زیادہ کیسے ہیں اس طرح سے tolerant ہے کہ یہ زیادہ difficult جو conditions ہیں یا difficult environment ہے جس میں hyper osmotic environment آ جاتا ہے یا high temperatures آ جاتے ہیں یا بہت low temperatures آ جاتے ہیں تو فنگس جو ہے وہ ان تمام environments میں بھی exist کرتا ہے یعنی کہ ہم بات کرے ہیں کہ it can survive ایک تو ہم نے hyper osmotic environment کی بات کی ہے جس میں water کی concentration زیادہ ہے اچھا اور pressure بھی زیادہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم نے کہا ہے کہ it can tolerate high temperatures can tolerate high بھی نہیں ہم اس کو extreme temperatures کہیں گے کیونکہ extreme کے اندر جو ہے وہ دونوں طرح کے temperatures آ جاتے ہیں high temperature بھی اور low temperature بھی اور اس کی range mostly کیا ہے negative 5 ڈگری Celsius to negative 50 ڈگری Celsius تک اس تاکہ جتنا بھی اس range کے اندر جو بھی temperature ہے sorry negative نہیں یہ positive 50 ہے دی گیا تو negative 5 ڈگری Celsius سے 50 ڈگری Celsius تک کا جو temperature ہے اس کے درمیان میں فنجائے جو ہے وہ survive کر سکتا ہے اچھا جہاں ہم temperature کی range دیکھ رہے ہیں وہاں پہ ہمیں ایک example بھی اس کی ملتی ہے اور example یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ refrigerator کے اندر جب ہم نے fruits یا vegetables رکھی ہوئی ہیں تو ان کے اندر بھی fungus grow کر لیتا ہے نہ صرف grow کرتا ہے بلکہ spread ہوتا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی reason یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ negative 5 ڈگری Celsius تک بھی fungus جو ہے وہ grow کر لیتا ہے یا survive کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو penicillin کی جب ہم example دیکھتے ہیں تو penicillin کیا ہے یہ oranges یا jelly وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے وہ refrigerator کے اندر بھی grow کرتا رہتا ہے جبکہ اس کے بعد اگر ہم bacteria کو دیکھیں تو bacteria حصہ سے survive نہیں کر سکتا تو یہ ہم نے کچھ اور important features جو ہیں وہ دیکھ لیے ہیں اور یہ تمام چیزیں ہیں یعنی کہ شروع سے لے کے ابھی تک کہ ہم نے جتنے بھی features یا characteristics دیکھے ہیں یہ سب کے سب پنجائے کو help کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی environment میں جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو وہاں پہ adapt کر لیں اس environment کے مطابق یا survive کر سکے اس environment میں تو یہ ہمارا آج کا topic تھا